اے کیا استخارے کے دوران نیند یا خواب آنا ضروری ہے استخارے کا نیند یا خواب سے کوئی تعلق نہیں پہلے نیند یا خواب سے تعلق لوگوں نے قائم کیا پھر رنگ رکھ دیئے فلان رنگ نظر آئے تو پھر فلان بات ہے فلان طرح کا خواب آئے تو فلان بات ہے خوابوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا حقیقت ہی سے تعلق ہے شرح صدر جس پر انسان کو نصیب ہو جائے جس وقت جی چاہے استخارہ کر لیں سونا ضروری نہیں ہے استخارہ کے بعد انسان کیا کرے جو کام اس کے لیے آسان ہو اس کو اختیار کر لے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شرح صدر کا مطلب بھی ہے کہ دل کے لیے کون سا کام آسان ہو گیا سب سے زیادہ گھٹن تو دل کے اندر ہی آتی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے جب دل کے اندر ایک آسانی پیدا ہو گئی تو عمل میں بھی اللہ آسانی پیدا کرے گا استخارہ کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا آج کل اشتہارات آپ دیکھتے ہوں گے استخارہ نکلوائیں پانی تیل اور نمک پر دم کروائیں اور اسی طرح سے استخارے کے لیے بعض وقت ٹی وی پروگرامز بھی ایسے دکھائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بیٹھا ہوا سامنے رب کے مقام پر بیٹھ جاتا ہے اور اطلاع دیتا فلان کام آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے یہ سریحن شرک ہے اب آپ دیکھئے کہ زندگی میں انسان کو ڈسینس کرنے ہوتے ہیں لیکن انسان جانتا نہیں دو میں سے کونسی چیز میں میرے حق میں بہتری ہے خیر ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کریم ہے اللہ قادر ہے اللہ علیم ہے وہ جانتا ہے ہم اس سے سوال کرتے ہیں جو جاننے والا ہے جو قدرت رکھنے والا ہے وہ بھلائی دے سکتا ہے برائی کو پھیر سکتا ہے وہ اسی کو مقدر کر دے گا جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو اور اس کو پھیر دے گا جس میں ہمارے لیے برائی ہو بہت پیاری دعا ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکات پڑھ لے اور اس کے بعد یوں دعا کرے اور دعا کرتے وقت اپنی ضروریات کا بیان کر دینا چاہیے اللہم انی استخیروکا بی علمکا و استقدروکا بقدرتک و اسئلکا من فضلکالعظیم ف انکا تقدرو ولا اقدر و تعلم ولا عالم و انتا علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی في دین و معاشی و آقبت امری فقدره لی و يسر لی ثم بارک لی فيه و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی في دین و معاشی و آقبت امری فسرفو انی وسرفنی انہو وقدر لی الخیر بغاری کی ایک ہزار ایک سو باسٹھ نمبر روایت ہے بہت ہی پیاری دعا اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تیری بھلائی سے یقیناً بھلائی اسی کے پاس ہے تو قدرت رکھنے والا ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں تو علم والا ہے مجھے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ بارتوں کو جاننے والا ہے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے تبار سے میری معاش اور میرے انجام کار کے تبار سے تو تو اسے میرا مقدر کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے تبار سے میری معاش اور میرے انجام کار کے تبار سے تو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لئے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو اور مجھے اس سے مطمئن کر دے